تو نماشوار دوستو یہ ریل بہت ہنمان جی کی وائرل ہو رہی تھی تو ہم نے بھی پتہ لگایا کہ یہ ہنمان جی ایکچلی ہے کہاں کے اور اس مندر کے سندر سے درشن کرائے آپ سبھی بھگ مل کے درشن کرئے اور وزٹ کرنا جاتے ہیں تو وزٹ کرئے چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پرمکتہ دوستو یہاں پر دو مندر ہیں ایک ہنمان جی کا اور ایک شیف جی کا تو چلیے پہلے چلتے ہیں ہم ہنمان جی کے درشن کرتے ہیں پھر شیف جی کے درشن کرتے ہیں دوستو ہنمان مندر کے اندر کیا ہے کہ ہنمان جی کی سندر سے پرتیمہ ہے اور کافی بڑی پرتیمہ ہے اور یہ وائٹ کلر میں ہے اور شیفات کی مدرہ میں ہے اور اسی سیم پرانگل کے اندر اسی گرپیاں کے اندر ہمیں شیف جی کا پورا پریوار اور ایک طرف پرہو کے آرات شریرام جی جانکی جی لکھا جی اور ہنمان جی چرنوں میں بیٹھے ہوئے یہ چیز آپ کو سیم مندر میں مل جائے گی اور کچھ دیوالوں پہ جو ہے سندر سندر سی پینٹنگز ہیں جو کی دھارمک ہیں وہ بھی آپ دیکھیں ایسی کچھ پینٹنگز موضوع ہیں اس مندر کے اندر تو یہی پہ آپ جائے شریرام کمنٹ پہ لکھیں اور بابا کو پنام کریں آگے چلتے ہیں ہم شیف جی کی طرف دوستو جو شیف جی کا مندر ہے وہ دیکھتے ہی بہت عدبوت لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مندر کی گممد ہے اس میں شیفلنگ بنا ہوا ہے اور وہ شیفلنگ آم شیفلنگ نہیں ہے اس شیفلنگ میں بھی چاروں طرف بابا کا مکھ بنایا گیا ہے تو یہ دیکھنے میں ہی اپنے میں ایک عدبوت لگتا ہے اور جو گولڈن کلر کی آپ کو دھاری دیکھ رہی ہے وہ جو شیفلنگ کے کنارے جو ہوتی ہے جلدھاری جو ہوتی ہے وہ بنی ہوئی ہے تو بہت ہی عدبوت اس کی بناوٹ ہے اس کی بناوٹ ہی بڑی من موحق ہے آئی چلتے ہیں مندر کے اندر اور وہاں کے درشن آپ کو سندر سے گراتے ہیں بابا شیف کے مندر میں پرویش کرتے ہی آپ کو پاون پویتر شیفلنگ دیکھ جائے گی اور جب آپ اس شیفلنگ کے درشن کریں گے مجھے شاید لگتا ہے کہ یہ شیفلنگ شاید اردھ ناریشور روح میں ہیں کیونکہ اس میں دو کلر مجھے دکھائی دے رہے ہیں تو جتنا مجھے گیانے میں بھی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے یہ شیفلنگ کون سی ہے اور جسٹ اس کے پیچھے جو ہے بابا شیف کا پریوار ہے اس کے بھی آپ درشن کر سکتے ہیں اور ایک ایسی پرتیمہ ہنمان جی مہراج جو بابا شیف کی ہے جو منموحق ہے بہت ہی آنند پوروک ہنمان جی مہراج جو ہے وہ شیفلنگ کے اوپر سر رکھ کے ایک ایسی مدرہ میں ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے بھی اچھا لگے گا وہ دیکھے آپ کی سکرین پر ہے اسی کے ساتھ آپ جو ہے یہاں پہ کمنٹ میں جیشری نام لکھیں اور آئیے دکھاتے ہیں وہ ہنمان جی جس کی ریل بہت وائرل تو دوستو آپ کی سکرین پہ ہیں وہ ہنمان جی جو بہت وائرل ہوئے آگے میں بتاتا ہوں ان کا اسطحان کہاں پر یہ مندر ہے کا اور میں ابھی کے لئے اس کا نام بتاتے تھا ہوں اس مندر کا نام ہے ہنمت دھام اور کیوں اسے ہنمت دھام کہتے ہیں وہ بھی میں آگے بتانے والا ہوں تب تک آپ جیشری نام کمنٹ میں لکھ چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نئی لکھا تو ایک بار ضرور لکھیں اور درشن کے لئے سندر سے ہنمان جی مہارات جی دوستو مندر کے جس پیچھے پارک ایریا ہے جہاں پر آپ سمیں بتا سکتے ہیں تھوڑا میڈیٹیشن کر سکتے ہیں تو میں نے وہاں سوچا کہ اس کا نام ہنمت دھام کیوں ہے پھر میں نے پایا کہ یہاں پر قریباً سوہ لاکھ سے زیادہ مطلب ایک لاکھ پچیس ہزار سے بھی زیادہ ہنمان جی کی پرتبہ ہے کہیں آپ دیوار پہ انہیں پائیں گے کبھی آپ انہیں مندر میں پائیں گے کبھی آپ انہیں ڈیفرنٹ مدراؤں میں پائیں گے تو ہر جگہ ہنمان جی ہے تو اس لئے اس جگہ کا نام ہنمت دھام ہے اور ابھی جہاں پہ میں نے جو پہلے کلپ دکھائی دی جہاں پہ میں جھولے بیٹھا تھا وہاں پہ پیچھے گھومتی ندی ہے بہت سندر سا نظارہ وہاں سے ملتا ہے دوستو اور گھومتی ندی کا نام سن کے تو آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ لکناؤں میں ہے تو یہ مندر بہت سے لکناؤں آسیوں کو بھی نہیں پتا ہے اگر آپ کوئی لکناؤں کا دوست ہے تو اسے ضرور شیئر کریے اور باقی اگر کوئی کوششن ہو تو آپ ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی ہنمت دھام کر کے آپ اگر سرچ کروگے تو آپ کو مل جائے گا یہ پریورتن چوک کے پاس نیئر پڑتا ہے اور ابھی کے لئے یہ ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پس ہم آپ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں پلیز لائک کر دیجئے گا سسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو گوڈ بائی فرنڈز